مجھے ایسا لگتا ہے 99% محلاؤں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ پریگننسی کے دوران لاسٹ کی تیمہی میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے کہ پریگننٹ ہوتے ہی آپ کے باڈی میں بہت سارے ہارمونال بدلہ آپ کی وجہ سے بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے یہ کومن چیز ہے وہ ہے خجلی ہونا اپنے پیٹ پر خجلی ہونا یا پھر ہاتھوں میں پیروں میں خجلی ہونا یا پھر اپنے بریسٹ پر خجلی ہونا اور ساتھ ہی ساتھ خجلے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جگہ پر نسان بن جانا کراک ہو جانا اس کی جو ہے نا فٹ جاتی ہے یہ سب سارے جو مطلب سنٹم سے ہوتی رہتی ہیں اور اکثر ان محلاؤں کے ساتھ کیا زیادہ ہوتی ہے جس کے پیٹ میں لڑکی ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لیڈیز کو یہ ماننا ہوتا ہے اگر لڑکی ہے آپ کے پیٹ میں تو آپ کے پیٹ پر جو ہے نا زیادہ خجلی کرے گی کیونکہ لڑکی کے سر پر جو بال ہوتے ہیں اسے کی وجہ سے جو ہے نا خجلی شروع ہو جاتی ہے اچھا میں نے بھی یہ باتیں بہت سنی ہے جیسے پرانے زمانے پرانے خیال کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے سر پر جب بال آ جاتے ہیں ہیار گروہ ہونے لگتے ہیں اس دوران جو ہے نا ہیار گروہ کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر خجلی ہوتی ہے اچھا یہ بات کتنی سچ ہے کتنی پرسنٹ اور میرے لیے یہ بات کتنی پرسنٹ مطلب سچ ہوئی اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں جانیں گے تو فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ خجلی کیوں ہوتی ہے دیکھئے جب آپ نورمل رہتے ہیں تو تو آپ کے باڈی میں خجلی نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جیسے آپ پریگنٹ ہو جاتے ہو شروع کے تین مہینے آپ کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے جیسے جس کے فرسٹ پریگننسی ہے ان کو شروع کے تین مہینہ چار مہینہ یعنی پانچ مہینہ تک بھی ان کو پتا بھی نہیں چلتا پیٹ دیکھ کے کہ وہ پریگننٹ ہے تو جیسے جیسے ان کا پریگننسی کا مہینہ جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے جیسے ایسے چھے مہینہ سات مہینہ آٹھ مہینہ ہونے لگتا ہے تو سات مہینے کی اینڈ سے لے کر بلکل دس مہینے تک جو ہے نا یہ چیزیں چلتی ہے سات مہینہ کی لاسٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کا پیٹ جو ہے نا بہت بڑا دیکھنے لگتا ہے بیبی گرو کرتا ہے اس لئے آپ کا پیٹ جو نا بڑا ہو جاتا ہے جیسے آپ کا پیٹ بڑا ہونے لگتا ہے آپ کی جو پیٹ پہ جو اسکین ہے وہ اس کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے کم ہونے کی وجہ سے جو ہونا اپنی اسکین جو ہونا فٹ جاتی ہے تو جیسے کی میں نے بولا جیسے جیسے آپ کا بیبی گرو کرنے لگتا ہے پیٹ کے اندر ویسے آپ کا پیٹ بھی بڑا دیکھنے لگتا ہے اور جتنا آپ کے اسکین پہ الاسٹیسٹی رہتی ہے اتنا پیٹ اتنا مطلب پیٹ تو آپ کا بڑھ جائے گا اور آپ کو کراک بھی نہیں آئے گا لیکن جیسے اسی الاسٹیسٹی کم ہوتی جائے گے آپ کو اسکین پہ موشتر کم ہوتا جائے گا تو وہ کیا ہونا بہت ٹائٹ فیل ہوتا ہے آپ دیکھنا گوھر کر کے فرسٹ پریگننسی میں یہ بہت زیادہ پتا چلتے ہیں پیٹ ایک دم اتنا ٹائٹ رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکین پھٹنے لگتی ہے پھٹ جاتی ہے اچھا اس دوران آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا اپائی ہم بتاتے ہیں کہ کراک نہ آئے مطلب کراک تو آئیں گے ہی اسٹریس مرکس جو ہے نا یہ ہمارے مادرز کی ایک جو ہے نا ایک پراؤڈ والی چیز ہوتی ہے کہ ہاں ہم ماں بنے ہیں اگر آپ ماں بنی ہیں اور آپ کے اندر کچھ بھی چینجس نہیں ہے تو پھر کیا مطلب آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نا تو تھوڑا بہت اسٹریس مرکس جو ہے نا سب کے آتے رہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرکس جو ہے نا جادہ نہ دیکھیں تھوڑا بہت آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں مسترڈ آئل کا مساج کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ گنگنہ کر لیجئے اس کو آپ صبح شام مساج دیجئے اچھے سے اس کے بعد دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے اولیو آئل کا مساج کر سکتے ہیں جیسے اولیو آئل لگایا اور پھر تیسرا یہ ہوتا ہے یا ویسلین یا پھر گلیسرین یہ سب چیزیں لگانے سے جو ہے نا آپ کے اسکین کے جو نمی ہے وہ بنی رہے گی اور جیادہ کراک بھی نہیں آئیں گے اچھا جہاں تک یہاں پر بچوں کی جنڈر کو لے کر سوال ہے دیکھئے لڑکی یا لڑکا یہ کچھ بھی میٹر نہیں ہے کیونکہ آپ کے اسکین کیسی ہے اس کی اوپر یہ جو ہے نا یہ نیسان بننا ایفیکٹ کرتا ہے تو اگر لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بیٹے کے ٹائم پہ جو ہے نا میں ہمیشہ والیو آئل کی مساج دیتی تھی تو مجھے تھوڑا بہت کراک آیا لیکن میرے بیٹی کے ٹائم پہ جو ہے نا فرسٹ جو بیٹی ہوئی تھی اس کے ٹائم پہ تھوڑا بہت آیا تھا سیکنڈ بیٹی کے ٹائم پہ میں نے اپنا دھیان نہیں رکھا اتنا اسے حساب سے میں نے آئل مساج بھی نہیں کی تھی اس لئے وہ تھوڑا بہت نسان زیادہ آ گیا تھا تو نسان آپ کو آنا ہی ہے خجلی آپ کو ہونا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے ٹائم پہ زیادہ خجلی ہو یا پھر لڑکی کے ٹائم پہ کم خجلی ہو کیونکہ لڑکا گنجہ تھوڑی نہ ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکی کے سر پر بھی بال رہتے ہیں اور لڑکے کے سر پر بھی بال رہتے ہیں تو جو لوگ سب کہتے ہیں کہ لڑکی کے حیار گروہ کی وجہ سے آپ کو خجلی ہوتی ہے تو یہ بات ہنڈیڈ پرسنٹ تک غلط ہے اچھا تو سکن پر لگانے کے لئے میں نے تین چر چیزیں بول دی ہے آپ لوگوں کو آپ کھانے میں کچھ چیزیں شامل کریں جیسے کہ ناریل پانی آپ رو جانا پیے رو ج نہیں تو آپ ہفتے میں تین بر جرور پیے اس سے کیا ہوتے ہیں آپ کے باڈی میں پانی کے ماتراج کی جو پورتی ہو جاتی ہے اور آپ کے باڈی کے الیسٹیسٹی پر بڑھ جاتی ہے جس سے کیا ہوگا آپ کی یہ پریگننسی مارکس بہت کم دکھیں گے اچھا دوسرا آپ پروٹین کے ماترہ میں زیادہ لیں پروٹین زیادہ کھائے اور آپ کیا کریں پانی زیادہ پیے تو یہ ہوگیا کھانے پینے کا چیز تو فرینڈز یہ چھوٹے سی ویڈیو میں میں نے بہت ہی اچھی تریقے سے میں نے آپ کو بول دیا یہ سب چیزیں آپ کیا کھائیں اور کیا لگائیں تو ویڈیو میں ہی پہ اینڈ کرتی ہو ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے گا اور آپ کا ابھی کون سمائے نا چل رہا ہے پریگننسی کا تو مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کی ڈیلیوری ڈیٹ بھی ہم سے اگر ہو سکے تو شیئر کیجئے گا تو آنے والا ویڈیو کے لیے آپ انتظار کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا